موتیوں کا ہار قاضی ابو بکر انساری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں رہتا تھا گزر بسر کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا تنگی اور غربت کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی تھی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک دن کھانا مل جائے تو دوسرے دن کا کوئی بھروسہ نہیں تھا ایک دن مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی میں خانے کی تلاس میں خوب ادھر ادھر بھٹکا لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے اپنی شدید بھوک مٹا سکوں میں مکہ کے بازاروں میں یوں ہی گھومتا پھر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ریشم کی ایک تھیلی پر پڑی جو زمین پر گری ہوئی تھی تھیلی کا مو بھی ریشمی دھاگے سے بندہ ہوا تھا میں نے تھیلی کو اٹھایا اور اسے جیب میں رکھ کر سیدھا اپنے گھر آیا جب تھیلی کھولی تو اس کے اندر موٹیوں کا ایک نہایت خوبصورت ہار تھا اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت ہار نہیں دیکھا تھا تھیلی کو گھر میں رکھا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بوڑا آدمی پانسو دینار ہاتھوں میں لیے اعلان کر رہا تھا سنو میری ریشمی تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں موٹیوں کا ہار ہے جو آدمی اسے واپس دے گا میں اسے یہ پانسو دینار بطور عنام دوں گا میں نے اس کا اعلان سن کر دل میں کہا میں اس ہار کا ضرورت مند ہوں تنگی اور فاقہ کشی ہے پھر دل میں خیال آیا مگر یہ ہار میرا نہیں ہے اور نہ ہی اس پر میرا کوئی حق ہے مجھے ہر حالت میں اسے واپس کر دینا چاہیے پھر اچانک دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خیال آیا کہ جس نے اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا یہ حدیث یاد آنے کے بعد میں نے اپنے ارادے کو اور پکا کر لیا اور گھر جا کر وہ تھیلی لایا اور بوڑے کے پاس چلا گیا بوڑے نے میرے پوچھنے پر تھیلی کی پہچان اس کے فندے کی پہچان اور اس کے اندر موجود ہار میں موتیوں کی لڑیوں کی تعداد بتا دی نیز جس دھاگے سے تھیلی بندی ہوئی تھی اس کی پہچان بھی بتا دی میں نے تھیلی بوڑے کے حوالے کر دی بوڑے نے اپنی تھیلی پا کر مجھے پانسو دینار بطور عنام دینے کی کوشش کی لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس تھیلی کو اس کے حق دار تک پہنچانا میرے اوپر واجب تھا اس لئے میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا بوڑے نے کہا نہیں نہیں تمہیں یہ ضرور رہنا ہوگا پھر اس نے بار بار اسرار کیا لیکن جب میں نے لینے سے صاف طور پر انکار کر دیا تو وہ مجھے چھوڑ کر اپنے راستے چلتا بنا میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا جس سے میں اپنی زندگی گزارتا میں نے ذریعہ معاش کی تلاش میں مکہ مکرمہ سے رکھتے سفر باندھا اور سمندر کے سفر پر روانہ ہو گیا جب میری کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو اتفاق سے کشتی ٹوٹ گئی اور لوگ غرقاب ہو گئے کشتی میں جو کچھ سازو سامان تھا وہ سب سمندر کی نظر ہو گیا اتفاقا کشتی کا ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا میں اس پر بیٹھ گیا نہ جانے کب تک سمندر کے تھپیڑوں سے دوچار ہوتا رہا مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میری منجل کدھر ہے نہ جانے کتنی دیر بعد سمندر کے تھپیڑوں نے مجھے ایک ایسے جزیرے میں لادالا جہاں کچھ لوگ آباد تھے میں جزیرے کے اندر داخل ہوا اور وہاں ایک مسجد میں جا کر پناہ گزی ہو گیا میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا جزیرے کے لوگوں نے میری قرآن سنی تو بڑے خوش ہوئے میرے پاس اکھٹے ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑنا سکھلاو چنانچہ میں ان لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے لگا تو وہ میری کافی خاطر و توازو کرنے لگے ایک دن میری نگاہ مسجد کے اندر قرآن کریم کے چند عوراق پر پڑی تو میں انہیں لے کر لکھنے لگ گیا کیا تمہیں اچھی طرح لکھنا بھی آتا ہے میں نے جواب دیا ہاں ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھلاو اس کے بعد وہ لوگ اپنے بچوں کو میری خدمت میں بھیجنے لگے اور میں انہیں پڑھنے لکھنے کی تعلیم دینے لگا اس کی وجہ سے مجھے بہت سا مال بھی حاصل ہو گیا اور گاؤں میں میری خاصی اہمیت بھی ہو گئی کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے کہا ہمارے یہاں ایک یتیم لڑکی ہے بہت ہی نیک صیرت اور خوبصورت ہے اس کے پاس وراثت میں سے کچھ دولت بھی آئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے تمہاری شادی کر دیں لیکن میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم تمہاری شادی کر کے چھوڑیں گے پھر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے کچھ پسو پیش کے بعد ہاں کر دی شادی کے بعد جب بیوی سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ بلکل وہی موتیوں کا ہار اس کے گلے کی زینت بنا ہوا تھا جس کو میں نے مکہ مکرمہ میں پایا تھا میں ٹک ٹکی باندھ کر ہار کی طرف دیکھنے لگا لوگوں نے مجھ سے کہا بھائی تم اس یتیم لڑکی کی طرف سے نگاہ فیر کر اس کے ہار کی طرف دیکھ رہے ہو تم نے تو اس یتیم لڑکی کا دل توڑ دیا پھر میں نے ان لوگوں کو اس ہار کا قصہ تفصیل سے بتایا ان لوگوں نے میری بات سن کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگایا ان کا یہ رویہ دیکھ کر میں نے تاجب سے پوچھا کیا بات ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ بڑا آدمی جس کا ہار تمہیں ملا تھا اسی یتیم لڑکی کا باپ تھا وہ بسا اوقات کہا کرتا تھا میں نے پوری دنیا میں صرف ایک ہی کامل مسلمان دیکھا ہے اور وہ وہی ہے جس نے موتیوں کا ہار پا کر میرے حوالے کر دیا نیز وہ بڑا آدمی برابر اپنی دعا میں کہا کرتا تھا اے اللہ مجھے اور اس آدمی کو ایک ساتھ اکھٹا کر دے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر سکوں اور اب یقیناً اللہ تعالی نے اس کی مراد پوری کر دی اور تم خود بخود یہاں آگئے قاضی ابو بکر کا بیان ہے پھر میں اس لڑکی کے ساتھ جو اب میری بیوی تھی ایک زمانے تک زندگی کا سفر تے کرتا رہا اس سے دو بچے پیدا ہوئے پھر اس کی وفات ہو گئی پھر وہ موتیوں کا ہار مجھے اور میرے دونوں بچوں کو وراثت میں ملا اور پھر کچھ دنوں کے بعد میرے یہ دونوں بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ ہار میری وراثت میں آ گیا میں نے بعد میں یہ ہار ایک لاکھ دینار میں بیچ دیا اور یہ جو دولت تم میرے پاس دیکھ رہے ہو یہ اسی ہار کی بدولت ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم سے جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں